وہ کہتے ہیں نا گرتی ہوئی برف کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے کڑکتی تھن میں باہر نکلنا ضروری ہے برف تو نہیں ادھر بٹ زندگی کی خوبصورتی جینے کے لیے ہمیں بھی صبح صبح اس تھن میں بیٹ سے نکلنا ضروری ہے صبح ہوتے ہی میرے لیے سب سے پہلا کام ہے آریہ کا کنڈر لنچ پرپیٹرنا آریہ کیونکہ کنڈر صرف پانچ گھنٹے جاتی ہے دن میں تو لنچ بھی اسی کے حساب سے ہی ریڈی کرتی ہوں میں آج کے لنچ میں سب سے پہلی چیز جو میں پرپیر کرنے لگی ہوں وہ ہے سویٹ کورن اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ ایک نورمل سویٹ کورن خریدیں چلکے کے ساتھ اور اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے مایکرو ویو میں رکھ دیں اور بس ہو گئی آپ کی چھلی ریڈی اچھا میری کوشش ہوتی ہے کہ آریہ کے لنچ میں ایک مین آئیٹم ہو ایک فروٹ ہو اور ایک ویجیٹیبل ہو اور آج کا مین آئیٹم آریہ کا فیورٹ ہنی ٹوست ہے جو انہوں نے مجھے رات کو ہی بتا دیا تھا کہ آج ان کو یہی چاہیے سو اب میں پرپیر کرنے لگی ہوں ہنی ٹوست ہنی ٹوست کے بعد میں نے سٹرابریز چوز کیے ہیں فور دھ فروٹ اور ان کو کچھ بھی نہیں کرنا صرف واش کریں ڈرائے کریں اور اس کے بعد جو سٹرابریز کے لیوز ہوتے ہیں ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آپ چاپ کر لیں اور بس ایز ایز میں آریہ کی لنچ میں ڈال دیتی ہوں بکوز اس سے اس کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے اور اب جو ہماری کون تھی مائیکرو ویب میں وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو کٹ کر لیتے ہیں اچھا اس کا جو انڈ والا پارٹ ہوتا ہے نا پہلے آپ اس کو کٹ کریں اور پھر سکن کو اپوزٹ سائز سے پل کریں تاکہ سارا چھلکہ آرام سے اتر جائے بس پھر آپ اس کو اپنے ڈیزائر سائز میں کٹ کر لیں تاکہ بچوں کے لنچ باکس میں آسانی سے ڈال جائے اور یہ ہے آریہ کا آج کا لنچ سمپل ہے بڑ اس کا فیورٹ ہے آریہ تو اٹھ نہیں رہی ابھی بٹ اس کے اٹھنے سے پہلے میں تیار ہو جاتی ہوں سو آیل سیو گائز سون اچھا آریہ نا بہت اینٹرم دکھاتی ہے صبح کو اٹھنے کے وقت میرے خیال سے آج کل سردیاں ہیں شاید اسی لیے بھی اور ہمیشہ ان کو صبح اٹھتے ہی بہت سارا پیار چاہیے ہوتا ہے لیکن پیار سے زیادہ ان کو ہگلز چاہیے ہوتے جن کو نہیں پتا یہ جو ہگلز ایک ورڈ ہے یہ ہمارا ایک انوینٹڈ ورڈ ہے یہ بیسکلی کڈلز اور ہگ کا مکسچر ہے اور آریہ نے یہ ورڈ انوینٹ کیا تھا سو ہم روز صبح اٹھ کے دھیرو ہگلز کرتے ہیں دھیرو پیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم تیار ہوتے ہیں اب جب تک آریہ ٹوائلٹ میں ہے تب تک میں اس کا جو لنچ میں نے پرپیر کیا تھا جلدی سے میں وہ بیگ میں ڈال دوں اچھا بھئی اب فائنلی آریہ میڈم بھی ریڈی ہو چکی ہے بس ان کا ہیرسٹایل بنانا رہتا ہے سو لیٹس دو دات اور ساتھ ہی میں بھی ان کو ملٹا وائٹمن گمیز بے دی ہیں تاکہ یہ سبا سبا ان کو کھالے سو گائیز آر ہی آر ہی آریہ سکول ایکسائیڈ تو میٹھو فینس یایش گو رن گو رن گو رن گو رن آجا میرا بیٹا اتنا خوش ہے سکول آکے ہیں نا شکل دیدیں جلدی سے چل دی آریہ کو میں نے اب ڈراؤپ کر دیا ہے اور اب میرا پلان یہ ہے کہ میں جاری ہوں کولز کیونکہ میں نے دو تین آئیٹمز لینے تھے گروسری کے اور ساتھ ہی میں مجھے کے مارٹ سے ایک دو کام تھے تو وہ بھی کر لیتے ہیں سو آئی ٹھنگ لیٹس گو گروسری کرنا مجھے ہمیشہ سے بہت پسند ہے بچپن سے اممہ اور بابا کی ایک عادت تھی کہ وہ ہم سب بچوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے گروسری کروانے ای نو خرچہ بھی ہوتا ہے اس سے لیکن ایک فیملی ایکٹیویٹی تھی جو ہم سب ساتھ کرتے تھے شاید اسی لیے مجھے آج بھی گروسری کرنا بہت پسند ہے اچھے تو بھئی گروسری ہو گئی ہے now i'm on my way to kmart as you all know مجھے کمار چھے لاؤنج برس لینے تھے so yeah let's go to kmart first and see if they have some nice سستے لاؤنج برس okay let's go یہ دیکھو بھئی یہ دراؤزر اچھے ہیں jogger pants یہ گتنی مزے کی ہیں نائس علیزیشن نہیں ہوتی but جب آپ مال آتے ہیں تو پورا دن آپ کا مال میں لگ جاتا ہے اب گیارہ بجھے ہیں actually مجھے تھوڑے کام ہو گئے تھے مال میں مجھے نے اپنی گاڑی کا جو فون ہولڈر ہے میرا وہ ٹھوٹ گیا تھا so i had to buy that one then i had to get myself a different P plate because میری والی ہے وہ مینک you know i've heard کہ مینک پیٹس ہوتی ہیں وہ آپ کا گاڑی کا رنگ خراف کر دیتی ہیں so i wanted to get another one and then i wanted to buy poppet for arya which i'm going to be surprised she has been asking for poppet for so long so she wanted a jumbo one so i bought her a jumbo one and i'm sure she's gonna be happy so yeah let's get into the car and go back home because i have to eat and i have to pick so let's go this is what i had before and this is what i've just put now you can see کہ یہ اندر سٹک ہوتا ہے اور یہ ہے وہ air vent phone holder جو میں ابھی کے مارٹ سے لے کر آئی اس کو fix کر کے یہ کچھ ایسا لگ رہا تھا شکر ہے اب میرا phone at least ایک جگہ پہ ٹک کے تو رہے گا نا اچھا آپ گھر آکر سب سے پہلا کام یہ ہے کہ صفائی کرے تاکہ پھر آرام سے باقی کام کر سکے پہلا پارٹ آریا کا پلے آریا ہے جس کو ساف کرنا مست ہوتا ہے میرے لئے اوف آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ دو دو کمبل پاکستان میں تو اتنی گرمی ہے لیکن یہاں پہ واقعی آج کل اتنی ٹھنڈ ہے کہ ہمیں دو دو کمبل استعمال کرنے پڑتے ہیں رات کو بٹ میری ہمیشہ سعادت ہے کہ جب بھی میں اٹھتی ہوں صبح سو آئی میک شور در آئی دو می بید از ویل اوف کافی حالات بہتر لگ رہے ہیں اب لاؤنج کے تو چلیے اب گھر کے دوسرے پارٹ میں چلتے ہیں اور وہاں کی سوائی کرتے ہیں آپ یقین کریں اس گھر میں ایک کام جس سے مجھے تھوڑی سی زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے وہ ہے اس گھر کا ڈائننگ ٹیبل ایریا کو کلیر آؤٹ کرنا یہ جو ڈائننگ ٹیبل کا ایریا ہے اس کے اوپر ہر چیز آکے ہم رکھ دیتے ہیں گلتی بھی ہماری ہے بٹ تب ہی اس کا ایسا حال ہو جاتا ہے ہمیشہ اور اس کو صاف کرنا نا لٹرلی ایک مسیبت سے کم نہیں سو یا لیس جس کلین دس ایریا اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو کھانا بنانا بھی مجھے تھوڑا سا مشکل کام لگتا ہے جب بھی کھانا بناو دھیرو برطن جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں یہ روز کا ڈریل ہے میرے لیے تو آج بھی کری لیتے ہیں اچھا بھائی اب فائنلی اس گھر کو ویکیوم کر کے میں جلدی سے آریا کو پک اپ کرنے کی تیاری کر وں آلسو میں سوچ رہی ہوں کہ میں ویکیوم ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں ویکیوم خریدوں یا نہیں ضرور بتائیے گا کومنس میں میں آپ کو ایک بات ضرور بتا دوں کہ میں روز گھر میں کوشش کرتی ہوں کہ پندرہ سے بیس منٹ کا ورک آؤٹ ضرور کروں گھر میں آج کل اس لیے ہو رہا ہے ورک آؤٹ کیونکہ ہمارے پاس یہاں جیم بند ہے دیو تو لکڈاؤن بات جب میں جیم جاتی ہوں ایک سے دو گھنٹے کا ورک آؤٹ ضرور ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک پرپر طریقے سپنا ورک آؤٹ پلان کر سکتے ہیں سکتے ایس کھون 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 آریہ اسہام اِع courtyard میں بجتےگ یک скرف dessus اسے جو ہموں سے رجائے گزی ارئیان ہے سو س самые ک jobs موم امن 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 نوووو وووووووووووووووو جباز پر لاب데 ے کاؤ پر لاب cans جب سے او Ferr Mister کاؤ پر اگر اوررے جب ہم نمیہ th ряд اچھا تو آریا did you like it how much $46,100 oh my god یہ تو آریا کا فیورٹ ٹوی آریا کو پوپٹ چاہیے تھا and she asked for a jumbo one کیا چھے گے باب کو بھائی لنچ دکھا لیا ہے آریا wants آریا wanted to eat her bun bye میرا بیٹا اچھا آپ سونے ماما نے گھر سفائی کی بھی گندا نہیں کرنے plate لے لو ایدھر آئیں سلسل سے plate لے لے لیں put it in a plate please crumbs دی کرنا یہاں plate ہوتی ہے اٹھائیں ہم نے plate good girl i love you i love you too i love you mord mord bye چلیں چلی سے جا کے بیٹھیں اور کھیلیں اب کھانے کی پریپریریشن کر لیتے ہیں کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے آریا کو میں نے بند دے دیا ہے انہوں نے سکول سے لنچ بھی کر لیا ہے سو اب میں بنانے لگی ہوں سنگپورین رائس اور میں آج آپ سے اس کی پوری ریسپی شیئر کروں گی تاکہ آپ سب بھی ٹرائے کر سکیں اور ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ریسپی اس ریسپی کے لیے آپ کو چاہیے ہیں دو عدد چکن بریس فلے اس کو ایسے پیسز میں کٹ کر لیں ساتھ ہی میں یوز کر رہی ہوں ایک عدد گریم کیپسکم ایسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ساتھ میں ایک کپ ٹومیٹو کیچپ اور پانچ کھانے کے چمچ چلی گارلک سوس آدھا کپ گاجر بوائل کیوی اور اس کو ایسے چاپ کر لیا ہے میں نے تین کھانے کے چمچ سویا سوس اور چار کھانے کے چمچ وائٹ وینگر جس کو سرکہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک کھانے کا چمچ جنجر پیسٹ اور ایک کھانے کا چمچ گارلک پیسٹ مسالے میں میں یوز کر رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ فریش کٹیوی کالی مرچ نمک ہسپیز زائی کا اور چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ اب ایک پان کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پر رکھ دیں اور گرم ہونے دیں جب پان گرم ہو جائے تو اس میں چار کھانے کا چمچ آئل ڈال دیں اور ساتھ ہی میں ادرک اور لہسن پیسٹ ڈال دیں تھوڑا سا اس کو پکائیں اور پھر چکن کے پیسٹ ڈال کر اس کو پکنے دیں جب چکن تھوڑی سی پک جائے تو مسالہ ڈال دیں اور پھر مکس کر کے پکنے دیں اب اس میں سرکہ ڈال دیں اور مکس کر لیں صحیح طرح سے ساتھ ہی میں سویا ساس بھی ڈال کر اس کو ہلکا سا مکس کر لیں تھوڑی دیر پکنے دیں اور اس کے بعد ریڈ اور گرین کیپسکم ڈال کر پھر سے اس کو پکائیں پھر اس میں کیچپ اور چلی گارلک ساس ڈال دیں اور ساتھ ہی میں بوائل کیوی جو گاجر تھی وہ بھی ڈال دیں اور اب اس کو تھوڑا پکنے دیں تاکہ ساس کافی گاری ہو جائے جب ساس گاری ہو جائے تو اس کو پلیز ہیٹ سے اتار دیں اور سنگپورین رائس کو اب لیئر کرنا شروع کریں لیئرنگ کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو کپ بوائل چاول چاہیے ہماری چکن اور ویجی کری جو ہم نے ابھی بنائی اور ساتھ ہی میں ایک پاکٹ بوائل سپگیٹی نوڈلز چاہیے اور بلکل مت بھولیے گا ایک سرونگ ڈش یا بول جو کافی ڈیپ ہو تو سب سے پہلے ڈش میں اپنے رائس ڈالیں اور ایک لیئر بنائیں رائس کے اوپر سپگیٹی نوڈلز کی ایک اور لیئر بنائیں اور اس کے اوپر اپنی چکن کری جو ہم نے ابھی بنائی تھی اس کی بھی ایک لیئر ڈال دیں اچھا اس کے اوپر میں نے پیری پیری میونیز یوز کرنی ہے فر گارنش یہ جو میون ہے یہ میں نے کول سے لی ہے آپ کسی بھی برینڈ کی پیری پیری میون یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں میں نے اس کے اوپر چلی فلیکس ڈال دیئے ہیں فر سم چلی فلیور بچ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے فر گارنش وہ ہے لیسن کا تڑکہ یہ بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اس سے جو پراپر فلیور آتا ہے اوپ بہت مزا آتا اس سے ان گائز دیئر یو گو سنگپورین رائس ریڈی ہے مجھ سے تو واقعی ویٹ نہیں ہو رہا میں تو اب خانہ شروع کر رہی کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے سو پڑک سوزه او طرق یہ پڑک ہے اگر آپ نے نہیں دیے اس ریسپی یٹ اگر آپ نے نہیں ٹرائے گی تو پلیز ضرور گھر میں منایا بہت ایزی ہے so now it's time for me to eat this آریہ بزی ہے دروائنگ کرنے میں اور ساتھ ہی میں یہ پوپٹ ایکٹیوٹی بھی ہو رہی ہے اور مومی دیکھ رہی ہے یہ مووی چینج لنگ اور نیٹفلیکس اور جناب آریہ کا دنر بھی ریڈی ہے انہوں نے خود کہا ہے ان کو چکن بوٹی کھانی ہے تو میں نے سالٹن پیپر میں مرینے چکن کی بوٹی بنا دی ہے ان کو and now it's time for me to feed her so that we can go to bed early after آریہ's dinner she did not want to sleep so I thought میں جلدی سے ایک گھنٹا نہ اپنی پڑھائی کر لوں جن کو نہیں پتا I'm studying digital marketing میں یہ online پڑھ رہی ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ دن میں ایک گھنٹا میں نکال ہی لوں اور پڑھائی پہ فوکس کر لوں پڑھائی ہوگی میری so I thought I'll quickly come here and show you guys what I got from Kmart as you all know I went to Kmart today to get some lounge wares یہاں پینہ اتنی ٹھاند ہوتی ہے اور آپ جو گھرمی والے پجاما ساتھ وہ بلکل نہیں پہن ساتے گھر میں so I actually wanted to buy something reasonable and yet cozy so I went to Kmart and I found some really nice pieces okay مجھے گھر کے لئے کپڑے چاہے تھے and I did not want to spend a lot of money so this is the first set that I made from Kmart clearance یہ شرٹ ہے یہ مجھے دو دولار کی ملی اور یہ جو پانس ہے you guys will not believe it but یہ مجھے چلرنس سیکشن سے پانس ملی ہے I can actually fit into size 14 of young girls اور یہ مجھے دو ڈالر کی پانس ملی تو یہ دوٹل سیٹ بسیکلی مجھے چار ڈالر کا پڑا which was quite a lot of bargain but yeah looks good looks fine اور یہ جو دوسرا سیٹ ہے لاؤنج ویر کا this is like a cream color مجھے جو شرٹ ہے وہ سیونڈالر میں پڑی اور جو پانس ہیں وہ تین ڈالر میں یہ دونوں الگ الگ تھے but میں نے ان کو mix کر کے ایک ہی سیٹ بنا دیا ہے it's quite comfy and kind of warm too and this last set was basically seven ڈالر شرٹ اور ٹراؤزر بھی بارہ ڈالر کا تھا کافی اچھا کلر لگا مجھے you know like army green color it looked nice it looked quite cozy and quite warm which is what I needed تھوڑا کمفی بھی تھا مطب گھر میں پہنے کے لیے I think zبردست اچھی خاصی bargain ہوگی میری اچھا گائز آریہ کا تو کوئی سونے کا پلان نہیں ہے کیونکہ کل ان کا سکول نہیں ہے so I'm like ایک گھنٹہ اور but جب تک میں جلدی سے یہ سمان صاف کر لوں میں سارا کچھن صاف کر لیتی ہوں اور اس کے بعد I think it's going to be our bed time آپ یکین کریں میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ رات کو برتن وغیرہ ساف کر کے سوں تاکہ صبح گھر ساف سترہ ہو لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں بھی ہو پاتا which is okay but میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں کر سپتی ہوں I try my best to do it so guys that was it I hope you enjoyed this little vlog and especially a day in my life جو normal days میں سے تھوڑا سا آج کا دن تھوڑا دیفرنیس لیتا کیونکہ میں نے آج کوئی ٹکٹوک کا اور انسٹرگام کا یوٹیوب کا کوئی کام نہیں کیا but normally I do that too while I manage the whole house and chores and everything but I prefer کہ میں اپنا جو انسٹرگام اور یوٹیوب والا جو کام وہ ان دنوں جس دن only goes 3 days a week because it's just her kinder she hasn't started like official school but that's how I basically shuffle between my work and Arya's school hours but this was exactly how I live every other day and it's now 8.30 p.m اور I think آریا کو اب میں سولانے جاؤن it's bedtime and I'll catch up soon with another fun video till that time bye guys